سینٹ انتخابات کے لیے پولنگ دو اپریل کو ہوگی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانج پرتال مکمل ہو گئی کاغذات نامزدگی مصرد یا منظور ہونے کے خلاف آج اپیلیں دائر کی جا سکتی ہیں کاغذات نامزدگی منظور یا مصرد ہونے کے خلاف اپیلیں پچیس مارچ تک نمٹائی جائیں گی امیدواروں کی حتمی فرز ستائیس مارچ کو عویزان کی جائے گی کاغذات نامزدگی مصرد یا منظور ہونے کے خلاف آج اپیلیں دائر کی جا سکیں گی امیدواروں کی حتمی فرز ستائیس مارچ کو عویزان کی جائے گی اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سینٹ انتخابات کے لیے پولنگ دو اپریل کو ہوگی اور مزید کارروی آگے بڑھائی جا رہی ہے امیدواروں کی کاغذات نامزدگی کی جانج پرتال آپ مکمل کر لی گئی ہے کاغذات نامزدگی مصرد یا منظور ہونے کے خلاف آج اپیلیں دائر کی جائے سکیں گی اور ان اپیلوں پر پھر سامات ہوگی امیدواروں کی حتمی فرز ستائیس مارچ کو عویزان کی جائے گی مزید بات کرتے ہیں نمائندہ ایبین نیوز راجہ ماز علیسی جی ماز مزید بتائے گا یہ بالکل سینٹ انتخابات کی پولنگ دو اپریل کو ہوگی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مصرد پرتال مکمل ہو چکی ہے کاغذات نامزدگی منظور یا مصرد کے خلاف اپیلیں پچیس مارچ تک نبتائی جائیں گی امیدواروں کی حتمی فیرز ستائیس مارچ کو عویزان کی جائے گی اسلامبال کی نشکتوں کیلئے جسٹس سامنڈ ریفر کو تربیونل جج بنایا گیا جسٹس شاہد بیلال حسین کو پنجاب کے اپیل تربیونل جج بنایا گیا جسٹس احسن اکباد چودری کو سنگ کے قومی ٹربیونل کی نجاج بنایا گیا جسٹس شکیل احمد کو خیبہ فقط انکھا کے ٹربیونل کے لیے جج بنایا گیا جسٹس اجاد سواتی اور جسٹس نظیر احمد بلوچ کو ابھی لوگ ٹربیونل بنایا گیا سینٹ انتخابات کیلئے پولنگ قومی اسمبلی اور چاروں صبحی اسمبلی میں ہوگی